اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبالکہ میں یہ ملتا ہے کہ حضور نے کبھی بھی کسی انسان سے پیارے نبی نے اپنی ذات کے لیے کسی کا بدلہ نہیں دیا کسی نے حضور پر ظلم کیا، ستم کیا، تکلیفیں پہنچائیں، عذیتیں پہنچائیں ظلم و ستم کے پہاڑ برسا دیئے، شرارتوں کی حدوں کو پار کر دیا بد اخلاقیاں، بد کرداریاں انہوں نے بلندیوں تک کی ہے لیکن میرے آبا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کبھی کسی معاملے میں بدلہ نہیں دیا کیونکہ یہ حضور کے اخلاقیں کریمانہ تھے کہ حضور نے بدلہ لینے کے رویس کو کبھی ظاہر نہیں فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگل میں کھلے مقام پر ایک درخ کے نیشے میرے آقا آرام فرما رہے اسی وقت ایک وہ شخص جس کے دل میں اسلام کی دشمنی تھی پیغمبر اسلام کے تعلق سے دل میں عداوت تھی اس نے سوچا کہ یہ مجھے اچھا موقع مل چکا کہ آج پیغمبر اسلام تدھا ہے کوئی ان کا چاہنے والا ان کا کوئی سادھی ان کے ساتھ میں نہیں نہ کوئی قرآس کا آدمی ہے نہ کوئی قبیلے کا آدمی ہے کوئی نہیں ہے موقع اچھا ہے اسی وقت مجھے نعوذ باللہ حضور کا کام تمام کر دینا چاہیے اس بری نیت کے ساتھ وہ آگے بڑھا دیکھا کہ پیارے نبی آرام کر رہے فوراں تلوار کو نکالا اور چاہتا تھا کہ حضور پر بار کرے میرا آقا کریم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتا تھا جیسے ہی تلوار اس نے اٹھائی کیا دیکھتا ہے کہ حضور کی نگاہیں اچانک کھل جاتی ہیں میرا آقا اسے دیکھ لیتے ہیں اور ایک حقیقت ہے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ میرے محبوب کی حفاظت کرنے کا کام میں نے کسی بندوں کو مخنوق کو انسانوں کو نہیں دیا ہے بلکہ خالق کا کلام قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اے محبوب آپ کا رب خود آپ کی حفاظت فرمانے والا آپ کا رب آپ کی حفاظت فرمائے گا قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے قیامت تک قرآن کا ایک حرث کے اندر تبدیلی نہیں آسکتی اسی طرح اللہ نے صاحب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری امیدی ہے تو اس نے یہ خیال کیا کہ میں حملہ کروں گا لیکن حضور کی نگاہ کھل گئی جیسے ہی پیارے نبی کے چہرے مبارک کو دیکھا اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے بتلائیں کہ اس گھنے جنگل میں جہاں کوئی انسان کوئی دوست کوئی پڑوست کوئی رشتدار نہیں ہے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا کون آپ کو بچائے گا میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کلمہ فرمایا اور اس شان کے ساتھ فرمایا کہ حضور نے فرمایا اللہ میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے بس اللہ کا یہ جملہ حضور کی زبان مبارک سے نکلنا کیا تھا اس شخص کے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئے اس کے جسم لرزنے لگا اور لرزنے کی وجہ سے اس کی جو تلوار تھی وہ زمین پر گر گئی جیسے ہی تلوار زمین پر گری میرا آقا نے اس تلوار کو ہاتھ میں اٹھا دیا اس نے فرمایا کہ اب تو مطلعہ کہ تجھے مجھ سے کون بچانے والا ہے اب تجھے کون بچائے گا اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے رحم و کرم کی امید ہے مجھے آپ سے معاف کرنے کی امید ہے اپنے تو اپنے ہیں غیر بھی حضور کو رحم و کرم کے ساتھ یاد کرتے تھے دوست تو دوست ہیں صحابہ تو صحابہ ہیں دشمنان اسلام بھی حضور کے ساتھ یہ امید رکھتے تھے یہ گواہی دیتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امید ہے کہ آپ اس پر مہربانی کریں گے مجھ پر رحم فرمائیں گے مجھے معاف کر دیں گے بس مجھے آپ سے رحم و کرم کی امید ہے میرا آقا نے فرمایا کہ جب تو مجھ سے مہربانی کی معاف کرنے کی امید رکھتا ہے تو میں تجھے معاف بھی کر دیتا ہوں حضور نے معاف کیا اور پیارے نبی کی معاف کرنے کی برکت یہ ہوئی وہ شخص اسی لمحہ دامن اسلام میں داقل ہو گیا اسی لمحہ مسلمات ہو گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے نبی کی ساری زندگی افوہ درگزر والی زندگی معاف کرنے والی لوگوں کے ساتھ ہمترنی کرنا معاف کرنا بدلانا لینا یہ میرا آقا کی خصوصی صفت اللہ پاک نے دنیا میں ظاہر تجھبایا اور آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آج ہماری مزاجوں اور طبیعتوں میں ہر چیز میں بدلہ لینے کا جذبہ زیادہ ہو گیا ہم ہر ایک چاہے وہ دو سو پڑھو سو رشتے دار ہو خاندان والا ہو کام والا ہو نوکری والا ہو جاب والا ہو مرد ہو یا عورت ہو بچہ ہو یا بڑا ہو ہر ایک انسان کے اندر یہ قیفیت ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ضریع سی زیادتی کرے گا پھر اس کا بدلہ ضرور لے گے ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں یہ بدلے کا مزاج آت ہمارے پاس یادہ ہو گیا کسی نے ہم کو دعوت میں نہیں بلایا ہم بھی اس کو دعوت میں نہیں بلایا کسی نے ہم کو کسی اچھے موقع پر توفہ نہیں دیا ہم بھی اس کو توفہ نہیں دیں گے یعنی مزاج اتنا بڑھ چکا ہے کہ اگر کوئی چلتے چلتے کسی کا پیر ہمارے پیر پر لگ جائے انسان فوراً غصے میں آ کر جذبے میں آ کر اس کو فوراً کہتا ہے کہ کیسے چل رہا ہے چلنا نہیں آتا اندھا ہو چکا ہے نظر نہیں آتا یعنی ایک چبل کسی کو چبل لگ جائے کسی کو پیر لگ جائے تو اتنا غصہ ہے کہ فوراً اس کا بدلہ اس کا غصہ انسان ظاہر کر دیتا گاڑی پر جا رہا ہے کبھی گاڑی پر چلتے وقت فوراً کسی نے زیادہ لگا دی فوراً آواز کھور کر دیکھتے ہیں فوراً اسے بسنا کچھ کہتے ہیں کوئی چھوٹی سی مستک معاملی سی غلطی چھوٹی سی غلطی چاہے وہ گھرے لوگلتیاں ہو یا باہر کی غلطیاں ہو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان فوراً اس کا ریاکشن ظاہر کرتا فوراً اس کا بدلہ نکالتا ہے اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے معاف کرنا درگزر کرنا اگنور کرنا یہ آج ہماری مزاد کے اندر سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن یاد رکھ لیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث باہ کے حضور فرماتے ہیں تم لوگوں کو معاف کرنے والے بنو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا حضور فرماتے ہیں جو خدا کے بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ پاہ اس پر بھی رحم نہیں فرماتا جو جیسا دنیا میں خدا کے بندوں کے ساتھ برطاؤ کرے گا کل قیامت کے دن اس کے ساتھ بھی ویسا ہی معافہ ہوگا آج ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو مسپیکس کو ویک پوائنٹس کو لوگوں کی معاملی معاملی خطاؤں کو ہم ڈھونتے ہیں تلاش کرتے ہیں عیبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ فرما کیا کر رہا ہے کسی کا عیب ظاہر ہو گیا تو سارے خاندان والے ایک دوسرے کو فون کرتے کہ بھائی مجھے معلوم ہوا کہ فلاں گھر میں ایسا ہوا تمہیں کیا پتا چلا وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنا سنا ہے یعنی ایک انسان دوسرے انسان کی برائیوں کو عیبوں کو سن کر ایک دوسرے سے لذتیں محسوس کر رہے ہیں ایک دوسرے سے انٹرٹینمنٹ ہو رہے ہیں یہ اس نام کا مزاج نہیں ہے یہ رسول رحمت کا مزاج نہیں ہے میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے عیب کو دیکھو اس کے عیبوں پر پردے ڈالو عرض والا رب تمہارے عیبوں پر پردے ڈال دے گا آج ہم دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر روپ ٹوپ کرتے ہیں گھر میں معاملی سی بات ہو گئی چھوٹی سی بات ہو گئی گھر میں کسی سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی اس غلطی کو ہم پہاڑ بنا کر پیس کرتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا ایسا نہیں کرنا تھا گھروں کے اندر کا سکون برباد ہو گیا گھروں میں راہتیں نہیں رہی خاندانوں کے اندر سکون نہ رہا رشتہ داروں میں محبتیں ختم ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کے جو اخلاق کریمانہ تھے کہ لوگوں کو معاف کرنا درگزر کرنا جو ظلم کرے ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ لینا مہربانی کرنا سپتت کرنا یہ مزاد یہ طبیعت یہ قیفیت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے آج وہ قیفیت ہمارے اندر سے چلی جا رہی ہے ہم معاملی معاملی باتوں پر جھگڑ رہے ہیں اختلاف کر رہے ہیں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں حدیث باق میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جالی جن کا نام ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ کو ہجرت فرمانے کے لیے آپ مکہ سے روانہ ہوئی مشرقین مکہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے سوچا کہ حضرت زینب کو تکلیف دیں گے ایک شخص حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو روکنے کے لیے مکہ سے روانہ ہوتا ہے مدینہ کے قریب ایک مقام پر حضرت زینب کو پاتا ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ اس وقت ایک سواری پر سوار تھی اس شخص نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ جس کا نام حباب بن اسوچ تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہ پر ایک نیزہ مارا وہ نیزہ جیسا ہی ان کے جسم میں لگا جسم سے خون نکلا اور وہ زمین پر گر گئی زمین پر گر گئی اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اس وقت نارمل حالت میں نہیں تھی وہ حاملہ تھی اس گرنے کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا حمل ساخت ہو گیا اتنا بھیانک معاملہ ہوا اس کی قبر مدینے میں نبیوں کے سلطان امام الانبیاء رحمت الالعالمی صلی اللہ عنہ کو اس بات کی قبر دی گئی میرے آقا نے اس ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیا چاہتے تو میرے آقا حضرت زینب کے جو والد وہ حسنی ہے جن کے اشارے سے ڈوبا خواہ صورت پر رکھ کر آ جائے جن کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں وہ چاہیں تو عرش والے رب آسمان سے عذاب کو نازل کر دیں لیکن میرے آقا کریم صاحب صلی اللہ اتنا پاور رکھنے کے بعد اتنا اختیار رکھنے کے بعد اتنا پاور اتنا اختیار رکھنے کے موجود بھی میرے آقا نے ان سے بدلہ نہیں لیا بلکہ جب فتہ مکہ ہوا حباب بن اسود آئے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج فتہ مکہ میں اللہ میں مسلمانوں کو کامیابی تھی اب حباب بن اسود آئے ہیں جنہوں نے آپ کی لالی آپ کی شہزادی حضرت زینب کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حباب بن اسود آئے تو میرے آقا نے حباب بن اسود سے کوئی بدلہ نہیں لیا نہ زبان سے کہا نہ زبان سے بدلہ لیا نہ کوئی ہتیار سے بدلہ لیا بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب بن اسود کو کہا کہ اے حباب کیا چاہتے ہو تو حباب بن اسود نے کہا کہ حضور اسی لیے آیا ہوں کہ آپ کا کلمہ پڑھ کر اسلام کے دعوت میں داقل ہو جاؤ مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کلمہ پڑھا کن کو دائر اسلام میں لاخل کیا تو دیکھ لیں حضور کی زندگی پیارے نبی کی صیرت حضور کی اخلاق کردار ہمیں قسمات کا پیغام دے رہے ہیں میرا آقا کی صیرت پیغام دے رہی ہے کہ اے خدا کے بندوں تم بدلہ لینے والے نہ بنو تم بدلہ لینے والے بنو گے تو تم سے پہلے دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آئے جن میں کوئی بدلہ لینے والا تھا لیکن آج وہ اپنی قبروں میں سو رہے ہیں لہٰذا نیک نامی کے ساتھ مہربانی کے ساتھ شفقت کے ساتھ محبتوں کے ساتھ اگر تم زندگی گدار ہوگے تو اللہ پاک بھی تمہارے ساتھ مہربانی فرمائے گا اللہ پاک بھی تمہارے ساتھ مہربانی خدا کا رحم و قرم بھی تم کو ملے گا تو بہرحال آج چونکہ ماہ ربیل اول کی تیس تاریخ ہے ماہ ربیل اول آغاز ختم ہو رہا ہے آج چاندر آئے تھا حضور کا میلات کا مہینہ ہمیں گزر رہا رہے ہیں اور سرکار کے میلات کے ذریعے ہمیں حضور کی صیرت بھی ہم کو ملی گئے صرف سرکار کے میلات کی جھنڈیاں لگاتے رہیں گے لیٹنگیں لگاتے رہیں گے صرف خوشیوں کا اظہار کریں گے نبی کی صیرت کو نہیں اپنائیں گے نبی کے اخلاق کو نہیں اپنائیں گے حضور کے کردار کو نہیں اپنائیں گے اللہ نے ہمارے نبی کو دنیا میں اسی لئے بھیجا تاکہ نبی کے اخلاق کو حاصل کیا جائے پیارے نبی کے کردار کو حاصل کیا جائے اور میرے نبی نے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کیا دربزر کیا محبتوں کے ساتھ شفقتوں کے ساتھ سرکار نے زندگی گزاری اللہ تعالیٰ سے گوا ہے کہ اللہ پاکھ ہم سب کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے اسلامی تعلیمات کے مطابق حضور کی اخلاق کو کردار اللہ ساری امت مسلمہ کے سینوں میں نبی پاک کی اخلاق کو کردار کو اپنانے کا جذبہ عطا فرمائے کہنے سننے سے آدھا مجیرہ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمی ثمہ ملا خدا الحمدللہ وحیر عالمین وما علینا اللہ بلاظ ملین